کشمیر گھاٹی کو پھر سے لہو لہان کرنے کی ایک کوشش پاکستان کے آتنک وادیوں نے کی ہے لگاتار بھارتی سینہ جمہو کشمیر پولیس اور ہمارے پیرا ملٹری فورسز کے جوانوں نے پاکستانی آتنک وادیوں کا صفایہ کیا ہے سیما پر جو پاکستان دوارہ گھس پیٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو بھارتی سینہ بی ایس ایف نے وفل کر دیا ہے کوپوارہ ہو رجوری پونچ نوشہرہ سیکٹر ہو سینہ نے آتنک وادیوں کی گھس پیٹ کے گئی پریاس وفل کر دیئے کوپوارہ میں آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک آتنک وادی کو زندہ بھی پکڑا آتنک واد ویروہ دی ابھیانوں میں زبردستی جی آئی ہے آتنک واد پر سینہ کا پولیس اور پیرا ملیٹری فورسیز کا زبردست پرہار جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے آتنک وادیوں کی یہ بھوکھلا ہٹ ہے کہ وہ نہتھے بے گناہ ناغریکوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کشمیری پنڈیت ایک دکاندار کو نشانہ بنایا گیا یہ پاکستانیوں کی بھوکھلا ہٹ ہے کشمیری پنڈیتوں یا کشمیر کے اندر رہنے والے جو بھوپولوطنی کا جذبہ رکھنے والے مسلمان ہوں وہ پاکستان کی ان گھولیوں سے پاکستان کی ساتھ شنوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں کشمیر کے اندر رہنے والے جو سکھ ہیں وہ بھی دلیر ہیں وہاں ڈٹے ہوئے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس من مل کر کشمیر میں رہتے ہیں اور یہ جو بار بار اس پرکار کی ساجش پاکستان دوارہ کی جاتی ہے یہ پاکستانیوں کی بھوکھلا ہٹ ہے چنچن کر ایسے دیش دروہی آتنک وادیوں کا ان پاکستانیوں کا ہماری سینہ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے جوان ان سب کا صفایہ کریں گے